السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ببا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعا میں ضروری یاد رکھا کریں آج کل جیسے ہی دنیا تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے نفسہ نفسی کا دور ہے تو ہمارے دماغ جو ہیں زیادہ کاموں میں فس جاتے ہیں کچھ ہماری خوراکیں کمزور ہوتی ہیں کچھ ہم زیادہ پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں کیونکہ زندگی اب افرہ تفریح ہے زندگی میں تو اسی میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ عورتوں کا کچھ مردوں کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے اسی طرح بچے یا بچییں چاہے وہ چھوٹے لیول سکول میں ہیں چاہے وہ کالج میں ہیں یونیورسٹریز میں ہیں ان کا حافظہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے کچھ خوراک کی وجہ سے کچھ نیچرلی طور پر تو اس کی وجہ سے بڑی پریشانییں ہوتی ہیں تو آج جو آپ کے لئے ایک مجرب عمل لکھ رہا ہوں یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے جس سے انشاءاللہ آپ کا حافظہ جو آپ کی یاداشت ہوگی وہ بہت تیز ہو جائے گی انشاءاللہ جو ایک بار چیز آپ دیکھیں گے پڑھیں گے سنیں گے بولیں گے انشاءاللہ آپ کے دماغ میں رہے گی یہ عمل آپ اپنے لئے کر سکتے ہیں اگر بچے چھوٹے ہیں آپ کے تو آپ بچوں کے لئے خود بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس عمل کی روحانی اجازت کے لئے جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر دیں پہلے بھی میں نے کئی بار ویڈیو میں کہا ہے کہ جن میرے بھائی بہنوں کو ان وظائف سے ان نقشے ان عملیات سے فائدہ ہوتا ہے وہ ضرور کومیٹس میں لکھا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کے لئے آسانی ہو اور جو لوگ ان چیزوں کو برا کہتے ہیں نہیں سمجھتے کچھ فرقے ایسے ہیں ان کو بھی سمجھ جائے کہ یہ چیزیں غلط نہیں ہیں یہ چیزیں ایسے ہی نہیں ہیں کہ لوگ اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں اللہ کی تاقیو ہی ہیں اور قرآن پاک میں دنیا جہان کے ہر مسئلے کا حل ہے تاکہ آپ کا ایمان بھی پکتہ ہو جائے تو یہ عمل آپ خود بھی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں عمل یہ ہے کہ عمل بہت آسان ہے کہ رات سوتے وقت یعنی کہ سونے سے چند لمحے پہلے چند منٹ پہلے جب آپ فری ہو جیں سارے کاموں سے آپ لیٹ گئے ہیں تو سورہ علم نشرا قرآن پاک کے سپارہ نمبر تیس میں ہیں اس کو زبانی یاد کر لیں یا اس کو دیکھ کر آپ موبائل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آج کل تو انڈرائیڈ موبائل ہے ہر جگہ پہ تو آپ موبائل میں سیف کر لیں تصویر اس کی تو زبانی یاد ہو جائے گی جب آپ پڑھنا شروع ہوں گے تو سترہ مرتبہ سیونٹین ٹائم سترہ مرتبہ سیونٹین ٹائم سورہ علم نشرا پڑھے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اول آخر ایک بار دروشی پڑھ لیں اور سینے پر پھوک مار دیں اور سو جائیں اسی طرح جب صبح اٹھتے ہیں تو اگر آپ کچھ سٹوڈنٹ ہیں تو پڑھنے سے پہلے یہی عمل کر لیں اور اگر آپ گھر کے کام کرنی والی عورت ہیں یا مرد ہیں یا جوب وغیرہ کرتے ہیں تو صبح اٹھیں اور یہی عمل پھر دھرالیں کہ سینے پہ ہاتھ رکھیں چاہے کھڑے ہیں چاہے بیٹھے ہیں چاہے لیٹھے ہیں سترہ بار سورہ علم نشرا پڑھ کر اگر اول آخر ایک بار دروشی سینے پر ہاتھ پھیر دیں یہ تو ہو گیا آپ اپنے لیے کریں اگر آپ بچے چھوٹے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ یہ عمل اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر وہ لیٹے ہیں تو ان کے سینے پہ ہاتھ رکھیں پڑھ کر پھوک مار دیں اسی طرح ایک بار دروشی سترہ بار سورہ علم نشرا پھر ایک بار دروشی اور صبح بھی اسی طرح اور ایک اور فائدہ بچوں کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ساتھ جب یہ دم کریں ساتھ پانی پہ بھی دم کر دیا کریں اور پانی بھی بچوں کو پلاتے رہی ہے اگر آپ خود کے لیے بھی دم کرنا چاہیں ساتھ تو پانی دم کر لیں سارا دن وہی پانی پیتے رہیں انشاءاللہ تعالی چند دنوں سے آپ کو بہت فرق پڑے گا اس کو زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں ورنہ اکتالیس دن اکیس دن کر کے جب آپ کو لگے کہ بلکل ہم ٹھیک ہیں تو روک بھی سکتے ہیں ورنہ یہ ایسا عمل ہے جس کا پڑھنے سے آپ کو سواب بھی ملے گا اور آپ کی قفت حافظہ بھی بڑھتی جائے گی قرآن پاک کے وظائف کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ آپ اللہ سے بے پناہ سواب بھی کٹھا کرتے رہتے ہیں تو جو لوگ میرے بھائی بھین موبائل یوز کرتے ہیں زیادہ تر ہر وقت موبائل میں گھسے رہتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں ایک بات یاد رکھئے کہ وہ چیزیں شیئر کریں جو مرنے کے بعد بھی آپ کے لئے باعث سواب بنیں ایسا نہ کہ کچھ غلط چیزیں آپ شیئر کرتے جائیں کیونکہ آپ کام تو کہ رہی ہوتے موبائل پر تو کچھ ایسی چیزیں نہ شیئر کیا کریں جو آپ کے لئے مرنے کے بعد بھی گناہ کا سواب بنیں تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور ساتھ میرا ویڈس اپ نمبر لکھا ہے کوئی کام ہوتا ہے تو ویڈس اپ پر صرف وائس میسج کر دیا کریں یا تفصیل سے لکھ دیا کریں کال نہ کیا کریں کائنلی بہت بھرکا ہے لیکن لوگ ویڈس اپ پر کال سے باز نہیں آتے سنی جاتی نہیں ہے لیکن خم خائی دوسروں کا بھی ٹائم ضائع ہوتا اور اپنا بھی بہترین چیز یہ کہ جو بھی کام ہوتا ہے ویڈس اپ پر تفصیل سے لکھ دیں یا وائس میسج کر دیں اردو انگلیج پنجابی کچھ بھی لیکن اس کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ